ازیز طلبہ اسلام علیکم آج ہم جماعت ششم مضمون جغرافیہ سبق نمبر پانچ درجہ حرارت آج ہم اس سبق کے حصے میں زمین اور پانی کے گرم یا تھنڈا ہونے کی صلاحیت میں اختلاف ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ایک تجربہ کرے گے آئیے عمل کر کے دیکھیں یقصہ جسامت کے دو برطن پانی کی ایک جیسی مقدار سے بھر لیں ایک برطن گھر کے اندر رکھئے اور دوسرا برطن کو طولے آفتاب کے وقت سے ہی گھر کے باہر رکھ دیجئے طولے آفتاب یعنی صبح کا وقت جس وقت سورج نکلتا ہے اس بات کا خیال رہے کہ باہر والے برطن پر سورج کی شوائیں متواتر پڑتی رہے متواتر یعنی مسلسل ایک کے بعد ایک اب دو پہر کے وقت گھر کے اندر ننگے پاؤں سے زمین کے درجہ حرارت کا اندازہ لگائیے پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی کے درجہ حرارت کا بھی اندازہ لگائیے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھئے ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ سورج کی شوائوں کی وجہ سے ہوا گرم ہوتی ہے اور گرم ہوا کی وجہ سے زمین اور پانی گرم ہوتے ہیں اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے اولاں زمین اور پانی سورج کی شوائوں کی وجہ سے گرم ہوتے ہیں اس کے بعد زمین اور پانی میں جذب ہوئی حرارت فیضہ میں تحلیل ہوتی ہے تحلیل یعنی ہوا میں مل جانا اس وجہ سے زمین سے لگی ہوا کی تہ اوپر کی سمت گرم ہوتی چلی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ستے زمین سے جس قدر بلندی پر جائیں ہوا کا درجہ حرارت کم ہوتا جاتا ہے ستے سمندر پر پائے جانے والا درجہ حرارت پہاڑی علاقوں میں کم ہوتا دکھائی دیتا ہے تو پیارے بچوں آپ کے علموں میں یہ بات آئی ہوں گی کہ پانی کے مقابلے میں زمین جلد تھنڈی ہوتی ہے دھوپ میں رکھا ہوا پانی معمولی تھنڈا ہی رہا ہے زمین اور پانی کے گرم ہونے اور تھنڈا ہونے کے فرق کی وجہ سے زمین پر ہوا جلی گرم ہو جاتی ہے اور جلی ہی تھنڈی بھی ہو جاتی ہے اس کی بنیزبت سمندری ہوا دیر سے گرم ہوتی ہے اور دیر سے تھنڈی ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساحلی علاقوں میں درون برعظمی علاقوں کی بنیزبت ہوا کا درجہ حرارت دن میں کم اور رات میں زیادہ رہتا ہے اس کے برخلاف درون برعظمی علاقوں میں ساحلی علاقوں کی بنیزبت ہوا درجہ حرارت دن میں زیادہ اور رات میں کم ہوتا ہے درون برعظمی علاقہ یعنی خوشکی کا علاقہ ساحلی علاقوں میں سمندر کا پانی گرم ہو کر بھاپ کی شکل میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے ساحلی علاقہ یعنی سمندر سے لگا ہوا علاقہ پانی کی بھاپ ہوا کے درجہ رارت کو جمع رکھ سکتی ہے اسی لیے ایسے علاقوں میں آبو ہوا گرم مرتوب رہتی ہے اس کے برعکس قیفیت درون برعظمی علاقوں میں ہوتی ہے تبخیر کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ہوا خوشک رہتی ہے اس وجہ سے وہاں رات دن کے درجہ رارت میں غیر معمولی فرق پایا جاتا ہے اسی طریقے سے درجہ رارت میں غیر معمولی فرق پایا جانا جسے یومیاں حرارتی تفاوت کہا جاتا ہے تو پیارے بچوں مختصر یہ کہ ساحلی علاقوں میں دن رات کے درجہ رارت میں فرق کم ہوتا ہے مگر درون برعظمی علاقوں میں یہ فرق زیادہ ہوتا ہے مثلاً ممبئی کا درجہ رارت مساوی ہوتا ہے تو ناکپور کا غیر مساوی اسی وجہ سے کوکن ساحلی علاقوں کا درجہ رارت کم رہتا ہے تو ویدھرب کے علاقوں کا درجہ رارت بڑا ہوا ہوتا ہے ساحلی علاقوں میں اسی لئے آبو ہوا مساوی رہتی ہے مثلاً ممبئی کا درجہ رارت مساوی ہے تو ناکپور جیسے درون برعظمی محلے وقوع والے علاقے کا درجہ رارت غیر مساوی یعنی غیر معتدل ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی